موسیقی موسیقی مرہم بکنی میکنی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیالیت سے ہوں گے اور آج ہی جو ویڈیو ہے وہ میری سکن کے روٹین کے بارے میں ہے آج ہب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور سکن کے جو بہت بیسک سا ہے بہت فینسی قسم کا نحن وہ چیزیں ہیں جو میں یا دیلی یا ویکلی یا پھر منتلی بیسس پر استعمال کرتی ہوں کیونکہ میں زیادہ پروڈکٹس یوز کرنے پر بیلیو نہیں کرتی ای فیلک فیس کے لئے لیس از آلویز مور سو سب سے پہلے میں فیس واش تو یوز کرنی ہوں آج کل اور جو میری سکن کو سوٹ کر گیا ہے اگر آپ اویلی سکن ہے آپ کی سو ہمانی کے فیس واشز بیسٹ ہیں کیونکہ یہ جیل بیسٹ ہوتے ہیں اور کوشش کرنے کے اویلی سکن والے فوم والے فیس واشز نہ یوز کریں کیونکہ اس سے آپ کی جو پورز گلاغ ہو جاتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے یہ والا یوز کیا تھا یہ والا مڈ والا اتنا چھانی ہے لیکن آرگن ایکس ریک جو ہے this is the best and I would recommend کہ آپ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہو اور میں اپنے ریزلز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کے بعد جو میں استعمال کرتی ہوں فیس واش کے بعد وہ ڈیلی بیسس پہ یہ میں نے ٹونر بنایا تھا نتاشا وکاس کی ویڈیو دیکھ کر اور ان کا جو ہے وہ گوگمبر ٹونر ہے ویڈیو میں انہوں نے پورا پراپر ڈسکرائب کیا ہوئے تو آپ ان کی ویڈیو کو دیکھ لی جائے کہ میں نے خود ان کی ویڈیو سے دیکھ کے بنایا ہے اور یہ میں بیسکلی ڈیلی بیسس پہ استعمال کر رہی ہوں یہ بیسٹ ہے اور اس سے پہلے میں ایک اور باٹل یوز کر چکی ہوں سو میری سکن کے ٹیکسٹر میں I can see the difference سو آپ لوگ بھی استعمال کریں اور یہ ڈیلی بیس پہ استعمال کرنے ٹونر کے بعد میں استعمال کرتی ہوں ایک ڈی آئی وائی فیس رائیس پک میں میں دالتی ہوں ایک چمچ رائیس فلار اور رائیس فلار وہ ویڈیوز کرنا ہے جو مارکٹو ہے خود بنانا نہیں ہے اور ایک چمچ جو میں یوگرٹ یوز کرتی ہوں اور اس کو مکس کر کے فیس پہ لگائیں اس رائیس فیس پک کے میں جو ہے یہ ویکلی بیسس پہ استعمال کرتی ہوں آپ ویک میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہو اویلی ہو درائی سکن ہو یہ کمبینیشن سکن ہو تینوں طرح کی سکن ٹائپس پر یہ بیسٹ رہتا ہے سب سے پہلے آپ کا باس رائز فلاہر ہے تو آپ کی سکن کو جو ہے یہ سموت کر دے گا برائٹن اپ کر دے گا اور آپ کی سکن کو ٹین جو ہوتا ہے وہ ریموف کرتا ہے یوگرٹ آپ کی سکن کو ہیلڈی رکھے گا آپ کو مویسٹر پروائیڈ کر دے گا اتنا زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو ہے وہ فیس بیک بیسٹ رہتا ہے اکانومکل بھی بہت اچھا ہے اوکے سو میں اب آپ لوگ کے ساتھ وہ پرڈکس شیئر کر رہی ہوں جو میں ففٹین ریس میں ایک مرتبہ استعمال کرتی ہوں اور یہ جو پرڈکس ہیں یہ وہ لوگ کے لئے بیسٹ ہے جو کہ فیشلز یا پھر اپنے سکن پر بلیچ کرنا پسند نہیں کرتے ایولین کاسمیٹکس ایسی برائنڈ ہے جو کہ ڈیرمیٹولوج کا ٹیسٹڈ بھی ہے اور یہ آپ کی سکن پر ہارش نہیں رہتا سو میں یہ سمال کر رہی ہوں اور یہ بیسٹ پارٹ اس کا چارکول ہے یہ چارکول بیسٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کی سکن سے جتنی پولیٹنز ہوتے ہیں جتنی پر پولیوشن ہے جتنا پر ڈرٹ ہے آپ کے اگر پوسٹ کلوک ہوتے ہیں آپ کی بلیک ہیٹ سے وہ ریموف کر دیتا ہے سو مجھے تو یہ بہت اچھے سے سوٹ کرتا ہے تو اس لئے میں یہ یوز کرتی ہوں اگر آپ لوگ بھی یا اویلی ہسکن ہے یا پھر ڈرائی سکن ہے یا کامبینیشن ہے تو یہ تینوں پر اچھے سے چل جاتا ہے سو پرائیس کی جانتا ہے پرائیس اس کی سکس ہنڈریڈ تک کی ہے اور اس کے ساتھ میں یوز کرتی ہوں یہ بھی میں ففٹین ڈیس میں ایک مرتبہ کوکمبر ماسک ہے یہ بھی ساری سکن ٹائپس کے لئے بیسٹ ہے لیکن اس کا ایک ڈرابیک یہ ہے کہ کوکمبر ماسک آپ کی سکن کو اتنا ڈرائی کر دیتا ہے کہ بہت عجیب سکن ہو جاتی ہے آدھر وائس آپ کی سکن پر یہ ایک دم سے برائیٹنر ایفیک دے دیتا ہے اور آپ کی سکن کو سمودھ کر دیتا ہے لیکن ڈرائی بھی کر دیتا ہے تو ڈرائی سکن وارے سے تھوڑا سا دور رہے ہیں اور یہ سکن سکن استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئی وڈ ریکیمند کہ سعید گانی کا ایلویرہ جیل ماسک ہے وہ زیادہ بیٹھر ہے اس کمپیر تو دیس ون سو پرائیس کی بات کا چھو تو پرائیس رہے ہیں کوکمبر ماسکی 3.20 روپیز ہے اور مویسٹر کے لئے میں استعمال کرتا ہوں یہ بی بی جانسنز کا اور اس کا یہ ٹیگ ہٹ چکا ہے پٹ آئی لیکٹو یز دس ون تو بی بی جانسنز کے مویسٹر کے بات میں یوز کرتی ہوں لپس کے لئے مجھے یہ استعمال کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اور بیسٹ پارٹ اس یہ ایکسپنسیف بھی نہیں ہے یہ 3.50 کا آرام سے ٹپ مل جاتا ہے اور اس سے آپ نے میک اپ کو بھی آرام سے ریمووو کر سکتے ہو اور دس از ایٹ میری بہت بیسک سکن کے روٹین ہوتی ہے بہت فیانسی قسم کی نہیں ہوتی اس بیٹر کہ آپ نے سکن پر اچھے پرڈکس تمال کریں یا نیچرل پرڈکس تمال کریں سو ای خوب آپ کو میری سکن کے روٹین پسند آئے اور یہاں پر جا ہے وہ اسی دن میں نے میری سسٹر نے بیسکلی بنایای تھی یہ ڈو نٹس اور یہ اتنے مزے کے بنایتے ہیں اس نے یہ ای گیس فرس ٹائم اس طرح کی ریسیپی ٹرائی کی دی اس کی ریسیپی بہت بیسک سی تھی اور اس میں جو چوکلٹ سیرپ اس نے بنائی تھی وہ بھی بالکل کوکو پاوڈر میدہ پٹر اور شگر سے بنائی تھی اور جہاں تک اس کی ریسیپی کی بات ہے تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن پر لکھ دوں گی آپ لوگ اس کو ضرور چیک کی جگہ یہ فل پروف ریسیپی ہے اور ڈونرز کے جو اندر کے بچے تھے یہ آپ چھوٹے چھوٹے باؤز بنا لیں یہ بھی فرائے کیا اور یہ بہت ٹیسٹی بہت جنمی بنے تھے اس کو پھر ہم نے فرائے کر کے پھر اس کو سرف کیا تھا پھر اس کو فریج میں رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے پیسک انڈیگرنس اس میں ڈالے تھے میدہ تھا ملک پاوڈر تھا انڈہ تھا ایز تھی یہ بن جائے تو اس کو رکھ دیں فریج میں تاکہ سیٹ تو میں ریسیپی کی بات کر سکتے تو ریسیپی اس میں میدہ تھا ملک پاوڈر تھا اس میں ایز تھی اس میں ہاف انڈہ اس نے دالا تھا اور اگر چوکلیٹ کی بات کریں چوکلیٹ گلیز جو اس نے بنایا ہے وہ بلکل بیسک کوکو پاوڈر سے چینی سے اور بٹر سے اور ملک دالا ہے اس میں ریسیپی ڈسکرپشن میں ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے پسندہ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پرس کرنا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کومنٹ آف دے سو اس کو بھی ضرور چیک کی جائے گا تینکیو فر سپورٹنگ تینکیو فزل فزل تینکیو ایریون فر سپورٹنگ می چانل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے تینکیو فزل